پاکستان میں دشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات حکومت کے لیے بڑا چیلنج ایک طرف مہنگائی اور امن و امان کی اپتر صورتحال تو دوسری طرف نو مہنگائی کا ڈور ابھی تک بجائے جا رہا ہے میڈیا میں نہ تو مہنگائی پر کچھ ہاں سپیس ہوتی ہے اور نہ ہی ملکیں کشیدہ صورتحال پر اسکری داروں سے لے کر سیاسی ایوانوں تک بس ایک ہی بات کہ نو مہی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ چھرین دن حالانکہ نہ تو اس دن کوئی دماغہ ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہ کسی ملک نے پاکستان سے تعلقات رکھنے سے انکار کیا ہو نو مہی کو احتجاجن کچھ مقامات پر آگ لگائی بھی اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ امنہ بھی جلے ہوں گے جو کسی تاجب کی بات نہیں کیونکہ ترقیفتہ ممارک جیسے امریکہ برطانیہ اور فرانس میں اس طرح کے واقعات رولمہ ہونا عام سی بات تصور کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں حکمت اور اسکری دارے اپوزیشن سیاستانوں کے ساتھ ساتھ عوام کے خلاف یعنی پارٹی سپورٹروں کے خلاف مرپور کریک ڈاؤن شروع کر چکی ہے گزشتہ دنوں قبر پختنخواہ کے ظلہ باجوڑ میں ہوئے دہشت کر دماغے میں پچھتر افراد شہید ہوئے اور دو سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے لیکن وزیراعظم سے لے کر عالمی چیف تک کسی کو فرق نہیں پڑا گزشتہ پندرہ سولہ مہینوں میں ملک میں دہشتگردی کے بے شمار واقعات رولمہ ہوئے جس میں سنکڑوں بے گناہ لوگ لکمیں عجل بنے بیس جنوری دو ہزار بائیس کو لاہور کے اناکلی بازار میں دماغہ ہوا جس میں تین افراد جانباہ جبکہ بیس سے زائد زخمی ہوئے پچیس جنوری کو برنشتان کے علاقے کیچ میں سیکیروٹی فورسس کے چیک پوسٹ پر حولہ ہوا جس میں دس افراد شہید جبکہ ایک درجم سے زائد افراد زخمی ہوئے دو فروری دو ہزار بائیس کو پنجکور بلوچستان میں دماغہ ہوا جس میں پیس افراد شہید ہوئے جس میں زیادہ تعداد سیکیروٹی پر معمور سپاہی ہو کی تھی دو مارچ دو ہزار بائیس کو کوئیٹا کے فاطمہ جنارورٹ پر ایک بار پھر پولیس گاڑی کو نشانہ بنائے گیا جس میں چھار افراد شہید جبکہ بیس سے زائد زخمی ہوئے اگلے روز بلوچستان ہی کے علاقے سبی میں سیکیورٹی فورسس پر خودکش حملہ ہوا جس میں پانچ افراد جانبہ حق جبکہ اٹھارہ سے زائد افراد زخمی ہوئے اگلے روز پشاور کے کس اپانی بازار کے ایک مسجد میں خودکش تماکہ ہوا جس میں پینسٹھ افراد شہید ہوئے جبکہ دو سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جب بیس اپریل دو ہزار بائیس کو کراچی میں یونورسٹی کے وین کے قریب خودکش دماکہ ہوا جس میں پانچ افراد جانبہ حق جبکہ پانچ افراد زخمی ہوئے بارہ مئی کو کراچی میں صدر کے علاقے میں دماکہ کیا گیا جس میں ایک شخص جانبہ حق جبکہ پندرہ زخمی ہوئے پندرہ مئی کو شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسس پر خودکش دماکہ ہوا جس میں بچوں سمیت پانچ افراد شہید ہوئے مئی کی انیس اریخ کو کوئٹا میں دماکہ ہوا جس میں ایک شخص جانبہ حق جبکہ دس افراد زخمی ہوئے تیرہ ستمبر کو خبر بختنقا کے زلسوات میں بم دماکہ ہوا جس میں پانچ افراد شہید ہوئے جبکہ دس سے زید افراد زخمی ہوئے سولانہ امبر کو لکی مروت میں پولیس کو نشانہ بنائے گیا جس میں چی افراد شہید جبکہ پندرہ زخمی ہوئے چودہ دسمبر دو ہزار بائیس کو میران شاہ میں خودکش دماکہ ہوا جس میں پانچ افراد شہید ہوئے جبکہ اٹھارہ افراد زخمی بھی ہوئے اٹھارہ دسمبر کو بننوں میں سیٹی ڈی کاؤنٹر ٹیلرزم ڈپارٹمنٹ کے سینٹر کو نشانہ بنائے گیا جس میں پچیس افراد شہید ہوئے جبکہ بیس سے زائد افراد زخمی ہوئے تئیس دسمبر دو ہزار بائیس کو فاقی در حکومت اسلام آباد میں دماکہ ہوا اور اس دماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ تین افراد زخمی ہوئے دو ہزار تئیس بھی دہشتگردی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بورہ سار رہا انیس جنوری کو خیبر پختنخواہ میں پولیس پر خودکش دماکہ ہوا جس میں چار افراد شہید جبکہ ساتھ زخمی ہوئے تیس جنوری کو پشاور کے ایک مسجد میں خودکش دماکہ ہوا جس میں نوے افراد شہید ہوئے اور ایک سو بچاس سے زائد زخمی بھی ہوئے دس فروری کو بلوچستان میں سیکیورٹی فورسس کو نشانہ بلائے گیا اور چار افراد شہید ہوئے سترہ فروری کو کراچی میں پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا جس میں پانچ افراد شہید جبکہ پندرہ سے زائد افراد زخمی ہوئے چبیس فروری کو بلوچستان کے علاقے بارکان میں دماکہ ہوا جس میں پندرہ افراد شہید ہوئے جبکہ اٹھانہ سے زائد زخمی بھی ہوئے مارچ دو ہزار تئیز کو دہشتگردو نے بولان بلوچستان میں حملہ کیا جس میں نو افراد شہید ہوئے جبکہ تیرہ افراد زخمی بھی ہوئے پندرہ مارچ کو خوزدار میں دماکہ میں جس میں پانچ افراد شہید ہوئے جبکہ دس افراد زخمی بھی ہوئے بیس مارچ دو ہزار تئیز کو دہشتگردو نے بٹاباد میں راکٹ حملہ کیا جس میں گیرہ افراد شہید جبکہ پانچ زخمی ہوئے 21 مارچ کو ایک بریگیڈیر سمیت چار افراد جنبی وزیرستان میں دشتگردوں کے حملے کا نشانہ بنے 29 مارچ کو لکی مروت میں پولیس اسٹیشن پر دشتگردوں نے حملہ کیا جس میں چار پولیس علکار شہید جبکہ ساتھ زخمی ہوئے 10 اپریل 2022 کو کوئٹا کے کنداری وازار میں دماغہ ہوا جس میں پانچ افراد شہید جبکہ بیس افراد زخمی ہوئے 14 اپریل کو بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں دماغہ ہوا جس میں تین بچے شہید جبکہ سات افراد زخمی ہوئے روا سال 18 مہی کو بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں ایف سی کے قلعے کو نشانہ بنائے گیا جس میں چار ایف سی اہلکار شہید ہوئے جبکہ دس افراد زخمی بھی ہوئے 24 مہی کو وزیرستان میں تشتگردوں نے خودکرش نماغہ کیا جس میں چار افراد شہید اور بیشتر زخمی ہوئے 3 اور 5 جون کو ایک بار پھر سیکیورٹی فورسس کو نشانہ بنائے گیا اور چار افراد شہید ہوئے جبکہ بارہ زخمی بھی ہوئے دو جولائی کو بلوچستان کے علاقے جوب میں ایف سی کو نشانہ بنائے گیا جس میں چار ایف سی اہلکار شہید ہوئے جبکہ آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے 5 جولائی کو میرانشاہ میں دہشتگردوں کا بار چار افراد شہید جبکہ سات افراد زخمی ہوئے 6 جولائی سے لے کر 25 جولائی تک پورے پاکستان میں دہشتگردوں کے مختلف حملوں میں پچاس سے زائد افراد زخمی جبکہ تیس سے زائد افراد شہید بھی ہوئے تیس جولائی کو باجوڑ میں دہشتگردوں نے جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن کو نشانہ بنائے خودکرد سواکے میں پچاس سے زائد افراد شہید ہوئے اور دو سو سے زائد افراد زخمی بھی ہے